موسیقی موسیقی اسلام علیکم میرے پیارے پیارے یوٹیوبرز فیملی فرنس سبسکرائبرز سب کو میرا سلام کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب اپنے گھروں میں مزے سے ہوں گے اور رمضانوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے اب تو بس رمضان جانے ہی والے ہیں تیسرا عشرہ سٹارٹ ہو گیا ہے تو جتنی اس سے مہینے سے فائدہ ہو گیا ہے اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں آپ لوگ بھی اور ہم بھی اٹھائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بس بڑی راتیں آ گئی ہیں ان سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ لوگ اٹھائیں میل ہی نہیں چاہ رہا تھا ویڈیو بنانے کا یہ ویڈیو بھی میں نے بہت مشکل سے ہی بنائی کے ساتھ بہت مزا آیا بہت ہی مزیدار لگا ہم کوپن ہے جن گئے ہوئے تھے گروسری کرنے کے راستے میں عبادل مل گئے بارش کے بہت تیز بارش ہو رہی تھی بس وہاں تھوڑی دیکھ گروسری کرنے کے لیے گئے تو نن کا فون آ گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر کو آ جاؤ فوراں آ جاؤ یہی روزہ کھولنا تو بس اچانک ہم ان کے گھر پہنچ گئے موسم دیکھ سکتے ہیں تکوام پتے ہرے ہو گئے ہیں ہریالی چھا گئی ہے لیکن سردی بڑھ گئی تھی کافی بیچ میں ابھی اور کافی ٹھنڈی ہوایں چل رہی تھی ہوایں تو ابھی بھی چل رہی ہیں اور تھوڑی بہت عبر عبر سا رہتا ہے روزے ماشاءاللہ اس وجہ سے اچھے گزر رہے ہیں کہ موسم ٹھنڈا ہے بس اللہ تعالیٰ پاکستان نیوں پہ بھی رحم کرے اور وہاں کا موسم بھی اچھا کر دے سپیشلی کراچی والوں کا درختوں کو جوائن کر کے انہوں نے اس طرح سے بھول بھولیاں سی بنائی لیے اندر چلے جاؤ تو پھر راستہ مشکل سے ملتا ہے تو بھلا اچھا لگ رہا تھا دیکھ کے ہریالی آنکھوں کو سکون مل رہا تھا تو بس میں یہی بتا رہی تھی کہ یہاں تو موسم کافی ٹھنڈا تھا بیچ میں سورج بھی نکل رہا تھا بس جب سورج نکلتا ہے تو گرمی ہوتی ہے ادروائیس موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے ان کراچی میں ہیٹ ویو آئی تھی میری اپنی امی سے بات ہوئی تو کہہ رہی تھی بہت شدید گرمی ہے اتنی شدید کہنا پسینے سے اور گرمی سے چکر آ رہے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں جبکہ میری امی کو بلکل گرمی نہیں لگتی نہیں ہے تو جب وہ یہ کہہ رہی تھی تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ کتنی شدید گرمی ہوگی بس اللہ تعالیٰ میں پاکستانیوں پہ میرے بہن بھائیوں پہ رحم کرے اللہ تعالیٰ اور موسم اچھا کر دے اور اب جو یہ لوگ عید کی تیاری کے لیے لوگ ڈاؤن کے بعد بھار نکلیں پلیز پلیز آپ گھروں میں رہیں زیادہ سے زیادہ چلو بچوں کے اگر آپ نے نئے کپڑے بنانے ہے تو ایک ہی دن کا ٹرپ کریں اور جلدی سے کپڑے لے آئیں کیونکہ انسان خود تو نئے کپڑے نہیں پہنتا لیکن دل چاہتا ہے بچوں کے لیے بنانے کا میں سمجھ سکتی ہوں اتنے دنوں سے لوگ ڈاؤن ہے تو لوگ بھار جانا چاہتے ہیں انجوائے کرنا چاہتے ہیں وہاں پر بھی تو گھر کے اندر قید کتنی دیر رہ سکتا ہے انسان لیکن یہ ہے کہ زندگی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے زندگی بہت بڑی نعمت ہے اس کی قدر کریں ہر عید پہ ہم نئے کپڑے پہنتے ہیں تو کوشش کریں کہ کوئی سوٹ نکال لیں گھر میں سے ایسا جو عید پہ پہنا جا سکے اور بچوں کی اگر خریداری کرنی ہے تو بس پلیس ایک دن میں کر کے آ جائیں کیونکہ بہت خطرناک سیچویشن پاکستان میں ہو سکتی ہے وہاں پر اتنے زیادہ ہسپیٹل بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اگر اسی طرح سے وہاں پر وائرس سپریڈ ہو گیا اور بہت زیادہ بڑھ گیا تو بہت زیادہ پرائسز آ جائیں گے تو جلدیلدی شاپنگ کر کے فوراں ایک آتھ دن کے اندر نپٹا کے گھر آ جائیں اور گھر میں انجوائے کریں اس بار عید کو سمپل طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم سادگی سے گزاریں یہ عید کہ گھر پہنچ گئے تھے پھر بھی انہوں نے اتنی ساری تیاری کر لی تھی اور یہ ابراہیم صاحب یہاں انجوائے کر رہے تھے بیٹھ کے عجیب عجیب شکلیں بنا رہے تھے بس نن نے زبدستی فون کر کے بلالیا کہ آئے ہو گروسلی لینے تو آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ تو بس یہاں پر ہم نے کھایا افتاری کی تھی اور مزے سے انجوائے کیا یہاں پر نہاری بنی ہوئی تھی نان بنایا تھے انہوں نے گارلک نان بہت لذیذ تھے بہت لذیذ گارلک نان تھے پکوڑے بھی کھائے مزہ آیا بہت اتنے دنوں بعد فیملی کی قدر ہونا شروع ہو گئی اس وائرس نے ہمیں اپنی فیملیوں کی قدر کرنا سکھا دی ہمیں ٹڈ لیتے تھے اس وائرس کی وجہ سے ہمیں پتا چلا کہ ہم لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں یہ انسان کا ایک بیسک نیچر ہے کہ وہ دوسرے انسان کے ساتھ خوش ہوتا ہے اور بہت مزہ آیا اس وائرس کی وجہ سے جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اللہ تعالی ہمیں یہ عقل میں ہماری ڈال دے کہ انسان کے لئے انسان کتنا ضروری ہے اور باقی ساری چیزیں بے معنی ہیں پیسہ کپڑا ہر چیز بے معنی ہے اگر انسان بیمار ہے یا اس کو کوئی مشکل ہے تو اس کو کوئی یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی دنیا بھی بس دل چاہتا ہے کہ اپنے گھر والے اپنے پاس ہوں اور بس انسان سکون سے زندگی گزارے تو اس وائرس سے ہم سب کو سبق لینا چاہیے اور اپنی زندگی کو سادگی سے گزارنا چاہیے انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میں اور زیادہ سادہ زندگی گزاروں اور یہ لہوش ٹائپ کی چیزوں پر برینڈڈ ٹائپ کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤں اور ان سے پرہیزی کروں کیونکہ یہ صرف پیسے کا زیاں ہے صرف پی نند کو کیا کہتے ہیں یہاں آنا تھا کہیں قریبی سوئے کے قریب تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاریاں آ رہے ہیں بس افتاد نہیں کریں گے میں نے ان کو کہا نہیں آپ آ جائیں فوراں دو تین گھنٹے تھے تو میں نے جلدی سے فروٹ چارٹ پکوڑے وغیرہ بنا لیے باقی دہی بڑے پلاؤں میری نندی لے کر آ گئی تھی میں نے پکوڑے بنایا چپلی کباب بنا لیے تھے ہم نے جو بڑھوں نے بھی انجوائی کیا بہت مزے کا پیزا تھا یہ ٹونہ فش کا پیزا بنوایا تھا ہم نے بچوں کے لیے اور ما شاء اللہ سے اتنی ساری چیزیں ہوں گئی تھے یہ لگی نہیں رہا تھا کہ دو گھنٹوش تیار ہو گیا ما شاء اللہ سے سب بڑی راتیں شروع ہو گئی ہیں اللہ تعالی ہماری مغفرخت فرمائے اور ہماری عبادتوں کو قبول کر لے جو ہم نے ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں اللہ تعالی ان کو قبول کر لے اور بہت مزے دار رمضان گزرا دو ڈھائی اشروں کا تو بالکل پتہ ہی نہیں لگا اس طرح سے گزرا ہے یہ پلک چھپکتے ہی گزر گیا بس اس طرح سے لگ رہا ہے تو بس اب عید کی تیاریاں شروع ہو رہی ہیں اور آخر میں اب لوگ دعوتے وغیرہ بھی کر رہے ہیں افطار کی کیونکہ یہ آلاو ہو گیا ہے لوگوں کا گیدر ہونا کیونکہ ڈنمارک نے آلاو کر دیا ہے تقریباً تیس سے پچاس لوگ اب گیدر ہو سکتے ہیں اور سب کچھ کھل گیا ہے شاپنگ سینٹر وغیرہ بھی تو زندگی نارمل ہو گئی ہے عید سے پہلے ماشاءاللہ سے میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا تھا کہ میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا ویڈیوز وغیرہ بنانے کا یا کوئی نئی ریسپیز ٹرائے کرنے کا تو اس ویسے ویڈیو کیپچرز ہی نہیں کی بس جو کچھ گھر کی روٹین تھی یا جو ہم گئے آئے ہیپننگ زونی لائف میں وہ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں دکھا دی کہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہرہ دنیا کافی گروہ کر گیا ہے ماشاءاللہ سے کافی اس کے پاس جاؤ تو خوشبو آتی ہے تو بس یہ چھوٹی سی میری ویڈیو تھی امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اس کو شیئر کریں اور کمنٹس کریں اور جو بھی بری بات لگ رہی ہے کوئی غلط چیز لگ رہی ہے کوئی آپ کی رائے ایسی ہے جو اس سے میں آپ اپنی ویڈیوز امپروف کر سکوں تو پلیز ضرور بتائیے گا اور عید کی تیاریاں مزے سے کریں